کرک راشی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا باقی راشیوں کے ساتھ میں کیسا پیار محبت اور کس طرح کا رہتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اب جیسا کہ میں نے یہاں پر شروعات میں لکھا ہے کہ بھائی سب جیسا میں نے اوپننگ کور پر لکھا ہے کہ اگر آپ کو جھگڑے سے فرصت مل جائے تو پیار بھی کر لینا ہے نا and cool down اس کا کیا مطلب ہے ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے اور جو کرک راشی کے جو لوگ بات ہوتے ہیں جھگڑے کے لئے کیوں اتابلے رہتے ہیں ہمیشہ i don't understand کہ ان کو جھگڑا کرنے کی ہمیشہ کیوں ضرورت ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ضرور بات کریں گے کہ کرک راشی والوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں بہت concern ہوں ان کے ان کے سنبندوں کو لے کر کے basic لئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف جہاں بھی مجھے کرک راشی کے لوگ بات ملتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوندک میں رہتے ہیں بھائی اتنے خوندک میں کیوں رہتے ہو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور شروع کرتے ہیں تو ہم شروع کریں گے اگر کرک راشی کے لوگ باغ اگر ایریز کے ساتھ میں یعنی کہ اگر ایریز کے ساتھ میں مل جاتے ہیں میش راشی کے ساتھ میں مل جاتے ہیں تو کیا ہوگا دیکھیں بھائیہ کینسر جو ہے وہ ہمیشہ خوندک میں ہے اور ایریز جو ہے وہ ہمیشہ بچہ ہے دماغ سے بچہ ہے تو یہ جو ہے ایک طریقے سے ملکہ tough parents والی استثیتی ہے کہ ایک جو ہے discipline کرنا چاہتا ہے اور ایک discipline میں رہنے کو تیار نہیں ہے compatibility بلکل لو ہے یہاں پر pleasure drive بھی بلکل لو ہے اور بات چیت تو بلکل چھوڑی دو ٹھیک ہے اگر یہ سنمند بنا بھی تو بہت دن تک نہیں چلے گا یہاں پر ان کو dump کون کرے گا یہ dump نہیں کریں گے یہاں پر یہ dump ہوں گے ان کو میش راشی والے جو بھی ہوں گے یا ہوں گی اگر آپ cancer راشی کی مہلا ہے اور ایریز راشی کے پروز کے ساتھ میں اگر آپ کا کوئی بھی پریم ویوار ہے تو آپ کو ایریز والا آپ کو dump کرے گا اور ایسی female کے لئے اگر آپ cancer راشی کے مہلا ہے اور تو آپ کو ایریز والا dump کرے گا ایریز والی مہلا آپ کو یا لڑکی آپ کو dump کر دے گی یہ بات بلکل فکی ہے کمی قسم میں ہے کمی آپ میں ہے اگر آپ تھوڑا سا adjust کر لیں اور اگر آپ تھوڑا سا اپنا maturity نیس دکھائیں تو یہاں پر یہ سمن بہت اچھا ہو سکتا تھا یقین مانئے ایریز جو ہے وہ بہت ہی شاندار لوگ باغ ہوتے ہیں آپ کی اگر آپ ایک بار اگر آپ ان کو اپنے آپ کو swap دے گا آپ کی creativity کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے اگلی جو راشی ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے cancer اور torus یہ ایک دو animals کا میل ہے جہاں پر دو animal magnetism تو انہیں ایک دوسرے کو پلکل پورک بنائیں گے یہاں پر language بھلا ہی سمجھ نہیں آئے ایک دوسرے کی باتیں بلکل سمجھ نہیں آئے لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت اچھے دھنگ سے bonding کر لیتے ہیں cancer اور torus یہ دو کرک اور برشف راشی بھلا یہاں پر بہت ہی شاندار ان کا میل ملاب چلے گا کوئی دکھت نہیں ہے ان کی drive بھی بلکل pleasure drives بھی بلکل ان کی matching ہوگی energy بھی بلکل matching ہوگی اب ہم بات کریں گے cancer اور جہنمائے والوں کی یعنی کہ mython اور یہ جو ہمارے کرک راشی والے اور mython راشی والوں کی بیچ میں کیسا رہے گا دیکھو بھئی بات ایسی آگئے پھر بھئی کہانی ہے کہ کرک راشی والے کہ بھئی مجھے یہ چاہیے تو چاہیے ہی چاہیے جدی ہوتے ہیں اور جنمائے والے بولتے ہیں بھئی دیکھو من جاؤ ہماری بھی آپ limitation سمجھ لو لیکن یہ limitation سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر بھی compatibility بلکل لو ہے یہ سنبھن نہیں بننے والا نہیں چلنے والا اگر ہم بات کریں گے اگر cancer cancer کے ساتھ مل جائے اگر کرک کرک کے ساتھ مل جائے تو کیا ہوگا دیکھو بھئی اگر کرک کرک کے ساتھ مل جاتا ہے تو دونوں دوسرے کی language بہت اچھے طریقے سمجھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ میں adjust کر لیں گے کیونکہ دونوں کے temperament same ہے یہاں پر یہ اہم کی لڑائی میں نہیں خودیں گے یہاں پر یہ ایک common goal کو لے کر کے چلیں گے اور دونوں ایک common goal کے لئے fight کریں گے compatibility بہت زیادہ high ہے and drive بھی high ہے اور اگر گزرے کی بات سمجھنے میں تو ماشاءاللہ بلکل اب اگر یہ cancer اور Leo ملتا ہے تو کیا ہوگا کرک اور Leo ملتا ہے Leo ایک warrior ہے اور cancer جو ہے جمعی نیپرانی ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ بھئی دیکھو جو adjustment ہے Leo ان کو use کرے گا سنگھ راشی والے کرک راشی والوں کو use کریں گے سنگھ راشی والوں کو ایک چیز بڑے اچھے دھنگ سے آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے پیادے کو کہاں پر use کرنا ہے cancer راشی والا یہاں پر use ہوگا Leo والا ان کو use کرے گا یہ ایک سمان یہ ایک یہ ایک giver and taker والا یہاں پر relationship ہے cancer dependent ہوگا Leo کے اوپر یعنی کہ کرک راشی والے سنگھ راشی والوں پر dependent ہوگے یہ relationship بہت زیادہ میں اچھا نہیں مانتا ہوں لیکن یہ پھر بھی چل جائے گا cancer اور ورگو اگر ملے تو کرک اور کنیا راشی والے اگر ملے تو کیا ہوگا دیکھو بھئیہ یہاں پہ بھی ایک طریقے سے ورگو راشی والے کی maturity اس relationship کو سمان لے گی یہاں پہ بھی شاندار پرستیتیاں ہیں جہاں پر بہت ہی شاندار طریقے سے relationship چلے گا cancer اور لبرہ ملے تو کیا ہوگا کرک راشی والے اگر تلہ راشی والے ملے تو کیا ہوگا دیکھو بھئیہ یہاں پہ ہوگا ودرو کرک راشی والے لبرہ راشی والے کے ساتھ میں نبانے کو بلکل بھی تیار نہیں ہوگا کرک راشی والے کو کسی بھی پرکار کی بندن پسند نہیں ہوتے وہ abusive ہو سکتے ہیں لیکن abuse برداست نہیں کریں گے جو بھی کرتے ہیں بڑے ہی سوال کر کے چلتا ہے اور کرک راشی والے کو یہ یہ ان کا سواہ پسند نہیں ہے یہاں پہ کمپیٹی بلٹی بلکل ہوگا ہے بلکل نہیں چلے گا یہ اگر کینسر اور اسکورپیو ملیں تو کیا ہوگا کینسر اور اسکورپیو یعنی کہ کرک اور ورشچک مل جائیں تو کیا ہوگا دیکھو بھئی یہاں پہ آگے یہ وہی والی کہانی ہے جو ابھی ہم نے کینسر کی دیکھی اور جو ہم نے کینسر اور ٹورس کی دیکھی جب بھی دو اینیمل میگنیٹیزم کے لوگ ایک ساتھ ملیں گے تو وہاں پہ کمپیٹی بلٹی اچھی ہوگی سمجھ رہے تو کرک اور اسکورپیو والے اگر ملتے ہیں کینسر اور اسکورپیو والے ملتے ہیں تو یہ بلکل آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں دونوں ہی زمین کے پرانی ہیں دونوں کے کھانپنٹ تھوڑے سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن ایڈجسمنٹ کھڑ لیں گے یہ آپس میں بڑی ہے چلے گا اگلی ہے ہمارے پاس میں کینسر اور سیجیٹریس یعنی کہ سیجیٹریس اور کینسر کا ملان ہوتا ہے تو کیا ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ ایک جو اینیمل ہے وہ ایک طریقے سے یودھا کے سامنے ہے یودھا بات نہیں سمجھتا یہاں پر اور جو صرف ایک جو چیز ہے تھوڑی سی میکنیٹیزم پہ وہ یہ ہے کہ جو میڈیم لیول پہ لے کر کے جاتی ہے آپ کو وہ ہے آپ کی پلیجر ڈرائیب بس اس کے علاوہ کمپیٹیبلٹی لو ہے بات چیت کرنے گا دھنگ اسٹائل بھی بلکل الگ الگ ہوگا یہ رشتہ نہیں چلے گا اگلا ہے ہمارے پاس میں کینسر اور کیپریکون اگر ملتے ہیں تو اب دیکھیں یہ کینسر اور کیپریکون اگین دو اینیمال یہاں پر ملے دو یہاں پر ایک طریقے سے ایک اینیمال اسٹک یا میگنیٹک والے لوگ بھاگ ملے لیکن یہاں پرابلم کیا ہے پرابلم یہاں کی کیپریکون میتھک ہے کیپریکون ریل نہیں ہے اور کینسر بلکل ریل کینسر کو آپ گھما پھر آگے بات کرو تمہ چا مار دے آپ کو کینسر کو سیدھی سیدھی بات کرنا پسند ہے کیا بھائی سب میرے کو یہ ایک طریقے سے ملہ مجھے صرف یہ ہی کرنا ہے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا کر سکتا اور کیپریکون ان کو گھما پھر شوش باجی یا آپ جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہو سکتے ہیں بس یہاں پر کچھ بھی کامن نہیں ہے یہ relationship لیکن پھر بھی چل جائے گا پس میں adjustment کرتے ہوئے اب اگر یہاں پہ cancer اور aquarius ملیں تو کیا ہوگا کر کر راشی والے اور کم راشی والوں کا اگر ملن ہوگا تو کیا ہوگا دیکھو بھئی کم راشی والے گیانی اور کر راشی والے ان کی نظر میں مہا گیانی کر راشی والے گاؤں کے اور aquarius محلوں میں رہنے والے یہ سنبند نہیں چلے گا یہاں پر کر راشی والا کبھی بھی aquarius کی لیول تک نہیں آ پائے جو ہیں جو کم راشی کے لوگ آ گیا وہ بہت ہی اچ بہت ہی میچور ہوتے اور کر راشی والے بیسک ہے تو یہاں پر یہ relationship نہیں چلے گا aquarius کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کو گرون کر ہے وہ یہاں پر سب کچھ لوگ ہے کمپیٹی لوگ ہے ٹائب لوگ ہے کمپیٹی لوگ ہے کچھ بھی یہاں پر خاص کچھ سمبن یہاں پر نہیں لگ رہا ہے اگلی جو ہمارے پاس میں راشی ہے وہ ہے cancer اور Pisces یعنی کر راشی والے اگر mean راشی والوں کے ساتھ میں ملتے ہیں تو کیا ہوگا بھئی cancer food fight pleasure اور Pisces بھی ایک animalistic magnetism والے ہیں اور ایک سوارتھی ہیں جب یہ دونے ملتے ہیں تو یہاں پر ایک طریقے کا common goal کا نرمان ہوتا ہے جہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں align کر لیتے ہیں بہت اچھے ڈنگ سے ٹکراتے نہیں ایک دوسرے سے اور یہاں پر compatibility شاندار چلی جاتی ہے اب اگر میں اس کو summary کروں اگر میں sum up کروں یہاں پر ختم کرنے کے لیے تو میں بتانا چاہتا ہوں کی cancer کی جن کے ساتھ میں شاندار طریقے سے بنے کی ہوں at torus یعنی کے رشب راشی والے اور آپ کے cancer کے ساتھ میں اور cancer ورگ کے ساتھ میں اور cancer scorpio کے ساتھ میں اور cancer pices کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں جو ہے ان کا mail ہے وہ بہت شاندار طریقے کا رہے گا ٹھلے بہت adjustment کر کے چل جائے بہت